محمد و نسلی علی رسول کریم اما بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا جس طرح قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر اس کی اندر انسان کامیاب ہو گیا تو آگے سارے امتحانات کے اندر کامیاب اگر ہی پہ پکڑا گیا تو آگے سارے انجام مشکل ترین ہوں گے یہ جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے کہ جب انسان قبر کے اندر جاتا ہے اگر اس کے اعمال ٹھیک ہوں تو قبر اس قدر وسیع ہو جاتی ہے جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے اور اگر قبر اگر انسان کے اعمال برے ہوں تو قبر اس طرح کلوز کر دی جاتی ہے کہ انسان کی پسلیاں دوسری پسلیوں کے اندر بھس جاتی ہیں اور انسان ایک گھوٹت محسوس کرتا ہے اور تکلیف محسوس کرتا ہے جو کہ سب سے پہلا عذاب ہے اس لئے اگر اچھے اعمال کریں تو پھر قبر وسیع ہو جائے گی وہ شادہ ہو جائے گی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت بھی نصیب ہوگی اور جس طرح حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا کہ کن فی الدنیا کا اندہ کا غریب کہ دنیا کے اندر اس طرح رہو جس طرح کہ تم اجنبی ہو مطلب یہ ہے کہ تم دنیا کے اندر دنیا کے معاملات کے اندر ہی نہ بھس کر رہ جاؤ بلکہ اپنی آخرت کی فکر کرو اپنی قبر کی تیاری کرو کہ کل ہم نے جب جانا ہے تو قبر کے اندر ہمیں عصاب کتاب دینا ہوگا منکر اور نقیر آئیں گے تو وہ پوچھیں گے کہ مر رب کا تیرا رب کون ہے من نبی جو کا تیرا نبی کون ہے ما دین کا تیرا دین کون ہے تیرا دین کیا ہے تو ہمیں یہ جب باتیں تب ہی یاد ہوں گی ان باتوں کا جواب ہم تب ہی دے پائیں گے جب ان کی تیاری اس دنیا کے اندر کی ہوگی تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قبر کی اور آخرت کی فکر کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری کرنے کی بھی توفیق اتا فرمائے اور اس دنیا کے اندر بھی کامیاب فرمائے اور آخرت کی دنیا آخرت کی زندگی جو دائمی ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہے جس کا ایک دن پچاس ہزار سالوں کے برابر ہوگا خمسین الفہ سنا اس دن کی پکڑ بہت سخت ہوگی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سم کو اس میں کامیاب و کامیاب فرمائے